میں شہزادہ ہند وعدہ کرتا ہوں کہ بغداد کی سسین شہزادی کو ہمیشہ دل و جان سے زیادہ عزیز رکھوں گا اور زندگی بھر شہزادی رخصانہ پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا اگر انہیں کبھی کوئی تکلیف ہوئی تو اپنا خون پسیوں ایک کروں گا عجیب میں وعدہ کرتا ہوں مجھے بھروسہ رکھیا عجیب کیوں یہ کیا مصیبت ہے فلمی دنیا میں اکثر فلم کے ہیرو کو سب سے زیادہ توجہ دی جاتی ہے فلم میں ہیروین اور ویلین بھی اتنے ہی مہتوپورن ہوتے ہیں لیکن فلم کے ہیرو کو آج بھی بڑے پردے پر سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے لیکن اگر ہم آپ سے کہیں کہ جس ہیرو کے عوہدے کو حاصل کرنے کے لیے ایک انسان اپنی زندگی لگا دیتا ہے بولی ووڈ میں ایک ایسا ویقتی بھی آیا جسے ہیرو کا کردار بلکل راس نہیں آیا جس کے جلتے انہوں نے کھلنایق کا کردار پردے پر نبھانا صحیح سمجھا تو کیا آپ ہماری بات پر وشواس کر پائیں گے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں پچاس کے دشک میں اپنے ابھینای کے سفر کی شروعات کرنے والے پریمنات کی جنہوں نے اپنے کریئر میں ایک ہیرو سے لے کر کھلنایق تک ہر بھومکا کو فلمی پردے پر اتارا اور اپنے ہر کردار کو بکھو بھی جیا آپ کو کیوں لڑاتے ہیں بیٹے سے اگر ہمت ہے تو آپ بھی کر لیجیے مجھے گرفتار سمالی تلوار جلال جلال کوئی مردہ لاشت نہیں جاں بنا کہ جو کوئی چاہے اسے گرفتار کر لے رکھ دو تلوار ابا جائے نامشہ غدداری کر رہے ہیں اس لیے کہ تم حکومت کی نظروں میں مجرم ہو حکومت میری نظروں میں مجرم ہے آپ میرے حکومت کے درمیان پہل نہ بنیے بچان اگر تم نے اپنی تلوار بلند کی تو تم سے پہلے میری تلوار بلند ہوگی باپ تمہیں اپنی وفا کا واسطہ دیتا ہے بھینگ دو تلوار اگر تم نے اپنی تلوار نہ پھینگ کی تو میری ہی تلوار میرے سینی میں ہوگی بھینگ دو تلوار خدا کیلئے اپنے باپ کی حضت کے لئے بھینگ دو تلوار دوستو ہندی سینما میں پریمنات کو ایک ایسے ابھی نیتا کے طور پر جانا جاتا ہے جنہوں نے بطور ہیرو ہندی فلم انڈاستری کو کئی سوپر ایٹ فلمیں دی لیکن اس کے باوجود انہیں یہ سٹارڈم راس نہیں آیا اور وہ ہیرو سے بنے کھلنایق پریمنات کا جن 21 نویمبر 1926 کو پیشاور میں ہوا ان کے پتا جی پولیس میں آئی جی کے پت پر کاریرت تھے اور ماتا شیف بھکت تھی ننے پریمنات نے بھی ماتا کے ساتھ شیف بھکتی میں اپنا پورا دھیان لگایا لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا پریمنات جب محس پانچ سال کے تھے ان کی ماں اس وشال دنیا میں انہیں اکیلا چھوڑ گئیں ان کے پتا نے ہی ان کا پالن پوشن کیا دیش کے بٹوارے کے چلتے ان کا پریوار مدھی پردیش کے جبلپور میں آ کر بس گیا کھیل کود کے دنوں سے ہی انہیں ابھی نیکہ کافی شوق رہا جس کے بعد چالیس کے دشک میں اپنے سپنوں کو اڑان دینے کے لیے پریمنات نے مایا نگری ممبئی کی اور رکھ کیا ممبئی آ کر انہوں نے پرتوی راج کپور کے پرتوی تھییٹر کو جوائن کیا اور وہاں ہونے والے ناٹکوں کو اپنے جیون کا حصہ بنائیا سال 1948 میں آئی فلم اجیت سے انہوں نے اپنے فلمی کریئر کی شروعات کی لیکن اس فلم سے وہ درشکوں کو اپنی اور آکرشت کرنے میں کچھ خاص کامیاب نہیں ہو پائے اس کے بعد اسی سال آئی راج کپور کی آگ اور سال 1949 میں آئی برسات میں ان کے ابھینائے کو درشکوں نے کافی سراہا اور پریمنات ان فلموں سے درشکوں کے بیچ اپنی پہچان بنانے میں کافی سفل رہے ابباجان آئی پھر تمہارے ستائے ہم سے شکایت کر رہے تھے ابباجان ان کا تو بھیجا خراب ہے تمہارا درست ہے کسی شریف کی فگڑی اچھالتے ہو کسی کی دولت کا مزاق اڑاتے ہو اتنے بادو نہ پھیلاؤ کہ لوگ تمہارے قریب سے گزتے ہوئے ڈرنے لگیں میں نے تو ایسی کوئی خاص بات نہیں کی آپ تو خام خان ناراض ہو رہے ہیں ابباجان تم کیا یہی سمجھتے ہو کہ دولت والے خدا کے بندے نہیں ہوتے روپاجان یہ غریب شیطان کے بندے ہیں جن پر امیر تھوکتے ہیں انہوں نے اپنے کریئر میں اس صدی کی ہر سوپر ہٹ اداکارہ کے ساتھ کام کیا جس میں رمولہ، مدھوبالہ نگار سلطان، سرائیہ اور بینہ رائے جیسی ابینیتریوں کے نام شامل ہیں سال 1953 میں فلم عورت کے نرمان کے دوران وہ ابینیتری بینہ رائے کے قریب آئے اور دونوں پیار میں گرفتار ہو چلے اس کے بعد دونوں نے اپنے رشتے کو شادی کے انجام تک پہنچایا بینہ کے ساتھ مل کر پریم نات نے فلم نرمان کے چھیتر میں قدم رکھا اور پی این بینرز کی ستھاپنا کی انہوں نے اس بینر تلے کئی فلموں کا نرمان کیا لیکن سبھی فلمیں باکس آفیس پر پوری طرح سے فلوپ ثابت ہوئی جس کے بعد پریم نات نے فلم نرمان کے چھیتر سے اپنے قدم پیچھے کر لیے اور اپنا پورا دھیان ابھینے کی اور لگانے لگے اس کے بعد انہوں نے کچھ فلموں میں بطور مکھے ابھینیتہ کام کیا اور لوگوں نے انہیں کافی پسند بھی کیا لیکن انہوں نے فلم میں ہیرو کے کردار کو چھوڑ بطور کھلنایک اپنے پیر جمانے کا تائی کیا اور سال انیس سو ستر میں آئی فلم جونی میرا نام میں رائے صاحب کے کردار نے درشنگوں کے ذہن میں ایک اپنی الگ جگہ بنا لی اس کے بعد رشی کپور اور ڈیمپل کپاریا کی فلم باو بی میں پریم ناتھ نے ڈیمپل کے پتا کا کردار نبھایا جس کے لیے انہوں نے فلم فیر کے طرف سے سروش ریشت ساہک ابھی نیتہ کے اوارڈ سے سمانت کیا گیا سال انیس سو پچھتر میں آئی فلم دھرماتما میں نبھائی گئی ان کی بھومکہ کافی لوگ پریے ہوئی انہوں نے اپنی فلمی کریئر میں کالیچرن، سنیاسی، سگائی، شور، بادل، دھرمکرم، لوفر، دھند اولت اور بیوان جیسی قریب ڈھائی سو سے بھی زیادہ فلموں میں کام کیا شریف چاند تمہارے نرم رخصاروں کو چھو رہا ہے اور میں یہ دیکھ کے جل رہا ہوں کہ مجھے بھی تک انہیں چھونے کا حاصل نہیں اوہ فو میرا قابط ہے ہر محبت کیا ہوتی ہے اب بہت جند اور ہمیشہ کے لیے ہمیں دوسرے کی ہو جائیں گے پھر تمہاری محبت اور تمہارے محبوب کے درمیان کوئی خائل نہ ہوا اسی کے دشک میں سواست خراب ہونے کے وجہ سے پریمنات نے فلموں میں کام کرنا کم کر دیا جس کے چلتے سال انیس سو پچاسی میں آئی فلم ہم دونوں ان کے جیون کی آخری فلم تھی لیکن صرف فلمی دنیا تک ہی انہوں نے اپنے زندگی کے سفر کو سیمت نہیں رکھا بلکہ اس کے بعد انہوں نے راجنیدی کے چھیتر میں بھی اپنے قدم آزمائے انہوں نے اپنی سوتنتر پارٹی کا گھٹھن کیا جس کے پرچار پرسار کے لیے وہ دیش بھر میں گھومے اور اپنی پارٹی کے ہیت میں کئی بھاشن دیئے لیکن راجنیدی کا چھل کپٹ بھرا ماہول انہیں زیادہ دن تک راس نہیں آیا اور کچھ ہی سالوں میں انہوں نے راجنیدی گلیاروں سے اپنے آپ کو دور کر لیا لیکن جیون میں انہوں نے اپنے سنگرشوں کی کہانی کو یہی نہیں روکا اس کے بعد وہ ایک ساہتے کار کے روپ میں دنیا کے سامنے آئے انہوں نے کئی پستکیں لکھی اتنا ہی نہیں اس کے بعد پریمناتھ نے جو کیا وہ کسی کی بھی سوچ کے پرے تھا انہوں نے ادھیاتم کی اور اپنا رکھ کیا اور تنتر ودیا کو اپنے جیون کا حصہ بنا لیا ہمالیا میں تپسیا کر وہ ممبئی واپس آئے جس کے بعد ایسا کہا گیا کہ انہوں نے اپنے تنتر منتر سے پرتوی راج کپور کو مہا یاترہ پر جانے سے کئی گھنٹوں تک روک کر رکھا تھا لیکن شاید اسی تنتر سے وہ اپنے جیون کال کو نہیں روک پائے جی ہاں تین نویمبر 1992 کو تین دشک تک درشکوں کے دلوں پر راج کرنے والا یہ چہرہ اس دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو گیا مہراشتر کے ممبئی میں پریمناتھ نے اپنے جیون کی آنکھری ساس لی وہ آج بھلے ہی اس دنیا میں نہیں ہے لیکن ان کا نام آج بھی ہندی سینما کے دگج کلاکاروں میں لیا جاتا ہے